اسلام علیکم ویلکم ٹو بچہ بارڈی ہمارے ساتھ ہے اور بلال سرگودہ سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور ہمارا ہے پروگرام بن رہا ہے ایک فارموس پہ جانے کا ہمارے بہت اچھے پیارے دوست ہیں رمیز تارک بھائی جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ان ہیں ماشاءاللہ انہوں نے زو بنایا ہے اپنا ایک فارموس بنایا ہے وہ بہت ہی وی ای پی قسم کا وہاں انہوں نے ٹائگر رکھے ہیں لائن رکھے ہیں اور بھی کبزارے جو ہیں جانور رکھے ہیں ہم وہ ہم وہاں جا رہے ہیں آج انشاءاللہ وزٹ کرتے ہیں وہاں کے فارموس کا اور ساتھ رہے ہیں آپ کو بھی انجوائے کرواتے ہیں چوٹا بھائی تلہا شکر ہے پہنچ گیا ہے ابھی گاڑی موڑ رہا ہے اور یہ ہمارے آگے کے جائے گا چلیں جی چلو بلال چلیے بس یہ اب فارموس کے بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں اور ابھی تھوڑی در میں فارموس میں انٹر ہو جائیں گے پھر آپ کو انٹرس بھی دکھاتا ہوں جی فارم میں جو ہے انٹر ہو چکے ہیں اس وقت ہم آگے گاڑی کہیں لگاتے ہیں پھر آپ کو یہاں کا تھوڑا تا ویو دکھاؤں گو انشاءاللہ اتر کے یہ ساتھ کوئی ہرنو کی کوئی نسلیں ہیں اور ادھر ساتھ لیفٹ ہیڈ پہ بھی میرے یہ پنجرے بن رہے ہیں تو کام تو ہو رہا یہاں کافی چلو جی پہنچ گئے ہیں ادھر فارموس اور اندر جانے لگے ہیں آپ کو ادھر سے اندر جا کے انشاءاللہ شروع سے ہی انٹرس بھی دکھا دوں گو اور یہاں کوئی کنسکشن ہو رہی ہے کافی سارا کام بھی ہو رہا ہے ادھر پہنچ گئے ہیں رمیز تارک بھائی کے پاس ماشاءاللہ ان کے فارموس پر تو ابھی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ابھی ہم اندر جا رہے ہیں وزٹ کرتے ہیں سارے دیکھتے ہیں انہوں نے بڑے دل سے اور لگن سے اس کو بنایا ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بڑے ان ہیں اور کافی ان کی ویڈیوز جو ہے نا آتی رہتی ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں اور بڑا انسپائر ہوتے ہیں بچوں بس سب کو لے کے ہیں یہاں پر تو بس اب انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا یہاں کا ویو بھی دکھاؤں گا تاکہ نیکس اگر کسی نے آنا ہوگا تو رمیز بھائی سے رابطہ کر کے آپ بھی آ سکتے ہیں جی انڈر ہو گئے ہیں ادھر فارم میں ہم ماشاءاللہ اندر انڈر ہوتے ساری فیل ہوتا ہے کہ واقعی دل سے اور بہت میند سے جو ہے نا اس پر کام کروایا گیا ہے اس فارم آس پر اور بڑے لگن سے بنایا ہے ماشاءاللہ یہ آپ کو تھوڑا سا میں ویو دکھاتا ہوں اس طرح سے یہ درمیان میں وے ہے اور لیفٹ اینڈ پر بھی سارے کیجز اس کے جو ہے نا پنجرے ہیں اور رائٹ پر بھی ہیں ادھر اندر کا بھی جو ہے نا ویو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ہول ہے کافی بڑا اور بہت ہی پیارا ہول ہے سموکر بھی رکھی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں شوک شوک دہ کوئی مول نہیں جی اس میں مکاؤ توتے ہیں یہ توتا ہے جی مکاؤ آئی تینک مکاؤ ہی ہے یہ کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ کچھ کہہ رہے ہیں کیا بول رہے ہو بھائی کیا بول رہے ہو بھائی کیا بول رہے ہو ہیلو ہائے کیسے ہو یہ بولنے والا ہے جی پیارٹ ابھی کچھ بول رہا تھا مکاؤ تو مکاؤ کیا کہہ رہے ہو یہ دیکھیں جی اس میں بھی ہیں مکاؤ کھول ہے بچہ پارٹی دیکھیں جی بہت خوش ہو رہے ہیں یہاں پہ جی ابھی میں نے دیکھا یہاں پہ بڑے یونیک قسم کے جانور ہے میں نے تو پہلی دفعہ دیکھیں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے اسے کیا بولتے ہیں یہ مور کی نسل کا کچھ لگ رہا ہے مجھے اور یہ ایک میل ہے ایک فیمیل ہے اس کی میل کی چونچ جو ہے وہ کلر فل ہے فیمیل کی جو چونچ ہے وہ لیک کلر میں ہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں منکیز بھی ہیں ادھر یہ دیکھیں جی منکی لو جی منکی لیکن ان کی جو ہے نا ہمیں بریڈ کا نہیں پتا کہ کون سی نسل کہیں گے منکی لیکن ہے صحیح ادھر منکی دونوں جو پنجریں اس میں منکی ہے یہ تو بلیک بھائی اس کی کون سی نسل ہے منکی کی ہاں اس کا پتہ آپ کو نہیں پتہ بھائی یہ بھی کوئی یونیک ہے منکی نہیں ہے یہ آپ کو تھوڑا سا سیکوینس سے دکھاتا ہوں یہ لیفٹ اینڈ پہلے پھر رائٹ اینڈ اب آواز تو آپ کو گونج رہی ہوگی یہاں پہ ساری یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے جو نے بولنا شروع کر دیا ہے سب لائنز نے اور گونج رہے ہیں پورا فارم آس گونج رہے ہیں ان کی آواز سے لیفٹ والی رو ہے ساری اس کے اندر ٹائگر ہیں یا لائن ہیں لیکن ابھی نظر نہیں آرہے کچھ اندر ہیں اپنے گرمی کیوں کہ ہے اپنی گھر کے اندر پیچھے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہوں گے کولر چل رہے ہیں ان کے پاس آوازیں آرہی ہیں کولروں کی چلنے کی اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رائٹ سیڈ پہ میرے اس وقت ہیں یہ بھی کوئی پیرٹ ہے یہ سیٹی بجا رہا ہے یہ بھی کیا حال ہے ہیلو واو یہ آپ کو زوم کر کے تھوڑا سا دکھاتا ہوں بہت پیارا ہے یہ بھی سیٹی بھی بجا رہے ہیں جی اچھا جی بہت زبردست سالہ ماشاءاللہ بہت ہی یہاں پہ آگے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں کسی اور دنیا میں آگے ہیں جی آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ فور ایکس کو ہیرن کو بتا رہے ہیں یہ ہیرن کی کوئی نسل ہے اور کافی تعداد میں ہیں یہ بھی ان کے سنگز دیکھیں اس پر پلاسٹیک کے پائپ چڑھائیں ہیں تاکہ ایک دوسرے کو زخمی نہ کر سکیں اس کے علاوہ جو میرے خیال ان کے کیل ٹیکر ہیں ان کی حفاظت کے لئے بھی ہوں گے شاید ان کو بھی یہ زخمی نہ کریں یہاں سے بھی آپ کو دیکھاتا ہوں پورا ماشاءاللہ یہ بھی ایک رو ہے یہ بھی ایک رو تھی ایک لائن اس کے ساتھ بھی ہے ادھر بھی کاف سارے انیملز ہیں ادھر بھی کاف ساری ہرنے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بچے بھی دیئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہاں آکے دیکھیں بہت ہی خوبصورت مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کروایا دیواروں پر ایس لائک جیسے کہ کوئی جیسے ماؤنٹینز ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے دیواریں بنائی ہیں اور سب جتنے بھی ان کے جو ہے نا یہ کیجز سب کی دیواریں انہوں نے بہت ہی عالی بنائی ہیں اور ایک لائک جیسے موڈل موڈل فارم آؤس ہوتا ہے اس طرح سے انہوں نے بنایا ہے موڈل فارم آؤس یہ ہرن والی سیڈ پہ آگے ہوں دیفرنٹ ان کی کوئی نسل ہے اور اس کے رائٹ سیڈ پہ بھی میں آپ کو آگے سے گھوم کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ڈکس ہوگا رہا ہیں یہ بھی ہرنیں بچے بھی دیواریں ہرنوں نے کافی سارے جی اب آپ کو یہ میں دکھانے لگا ہوں یہ جیسے وہ نہیں ہوتی اپنا مرغابیاں مرغابیوں کی طرح کی یہ لگ رہی ہیں ڈکس یہ مرغابیاں لگ رہی ہیں ڈکس بھی ہیں اور کونجے بھی ہیں اس کے اندر یہ والا جو لائنہ ساری یہ برڈز کی ہیں سارے یہ دیکھیں اب کب اندر دکھاتا ہوں بہت پیارے پیارے پرندے رکھیں انہوں نے ماشاءاللہ میں اب ایک اور سائڈ پہ آیا ہوں یہ سپینجرے کے پاس یہاں بھی مکاوت ہوتے ہیں لیکن اس کے کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں دیکھیں کہ یہ بچپن میں بھی ہم جو ہیں اس طرح دیکھتے تھے اور ایک وہ مووی آئی تھی اوریو والی اوریو والی مووی تھی اس کے اندر جو ہیں اس طرح کے پیارے چھتے تھے یہ مکاو ہیں اچھا جی یہ پھر میرے لیفٹ پہ بھی ایک اور بڑا تھا یہ پنجرہ ہے اس میں بھی کوئی جو ہیں لائنز ہیں لیکن ابھی صرف سارے جو ہیں اندر گئے میں کیونکہ گرمی دھوپ ہے سب جو ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں واو یہ بھی ایک پیر ہے مکاو کا جنگل کا بادشاہ اس وقت جو ہیں آرام کر رہا ہے یہ جگہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے بیٹھنے کے لیے جیسے بارہ دری ہوتی ہے اس طرح انہوں نے جگہ بنائی بھی ہے کہ جیسے شام کے ٹائم موسم اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا یہاں پر سٹنگ کریں تو چاروں سیڈوں سے جو ہے نا ہوا آتی ہے اور سب ویو جو ہے نا یہاں بیٹھ کے پورا پروپر نظر آتا ہے سب جگہ کا پورے فارم کا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس وقت یہ سارے فارم کا ویو سارے جو ٹائگرز ہیں نا اور لائن یہ بولنا شروع کرتے ہیں انہوں نے اور نظر نہیں آرہے لیکن آوازیں گونجری ہیں ان کی یہ دیکھیں جی واو ایک دہشت کا سبنا ہے دہشت کا جیسے دہشت پھیل لیتنے ایک دب رومٹے کڑا سی وہی کڈیشن لیوی ہے اس وقت یہ آپ ہے ادھر بھی نیل گائے ہیں آئی تنک سو اس کو نیل گائے بولتے ہیں شاید مجھے صحیح سے کنفرم نہیں ہے تو باقی آپ دیکھ رہے ہیں بھی لوگ آپ کمٹس میں بتائیے گا اس کو کیا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اور یہ ٹرکی ہیں آئی تنک سو یہ ٹرکی ہیں بھی ساتھی چھوڑی ہوئی انہوں نے جی سارا آپ کو جو ہے نا میں نے یہاں کا ویو تو دکھا دیا ماشاءاللہ جتنی تعریف کرنے کام ہے تو بس اب ہم جا رہے ہیں سیٹ پہ تہا کدھر گئے ہیں میرے خیال ہے ادھر گئے ہیں ابھی ہمارے باقی بچہ پارٹی سارے جو سیمنگ پول ہے آپ پول والی سیٹ پہ جا رہا ہوں اور آپ کو پول کا بھی جو ہے نا میں تھوڑا سا ہی نسے ابھی بھی دکھاتا ہوں امیزنگ ماشاءاللہ بہت ہی لیوش بھو بسورت یہ جو ایریا سارا یہ ہے فیملی کے لیے اور یہاں جو ہے نا سیونگ پول بنا ہوا ہے اور آپ کو میں سیونگ پول بھی تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ جی سٹیس چڑھ رہا ہوں اوپر اور کیا بات ہے جی کیا بات ہے ماشاءاللہ لیوش قسم کا یہ بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی بھی ادھر اچھا پہلے یہ ہے اوپر انچی جگہ ہے اور اس کے بعد پھر جا گے جو ہے نا اندر گہرا ہے تاکہ بچے جو ہیں اگر یہاں آنا چاہتے ہیں یا بیٹھنا چاہتے ہیں ادھر بیٹھ سکتے ہیں چیرز پہ بھی اور یہ جو بنے میں بینچ نوما جو بنے میں اثر بیٹھ سکتے ہیں اور یہ فاؤنٹین یہاں فوارہ ہوگا یہ سلائٹس بھی ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس فارم آس میں آگے نا گرینری گرینری نظر آ رہی ہے گرینری یہ ساری باغ ہیں درخت ہیں پودے ہیں جو کہ بہت اچھے لگتے ہیں جی یہاں پہ آگے تو دل ہی نہیں کر رہا ہمارا واپس جانے کو اور آپ کو یہ دیوار ہیں تھوڑی سی دکھاتا ہوں اس کا ڈیزائن مجھے بہت ہی پسند آیا ہے یہ 3D جیسے والز ہوتی نا اس طرح سے جو ہے نا اس کے پر ڈیزائننگ کی گئی ہے اور یہ ہماری بچہ پارٹی جو ہے نا جھولے لے رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں رات کو بھی جو ہے نا یہاں کا ویو بہت ہی آسم ہوگا جب لائٹس چل رہی ہوں گی اور یہاں پودے ہیں اندر ایک خوبصورت محول بنا ہوتا ہوگا ابھی تم دن میں آئے میں کیسے ہو بچوں ٹھیک ہو انجوائے کر رہے ہیں حسن جو ہے نا ادھر سے اس سیٹ سے بھی ہال کا پورا میں نے کہا ویو تھوڑا سا دکھا دیں پہلے ہم دوسری سیٹ سینٹر ہوئے تھے تو اب ہم اس سیٹ سینٹر ہوئے ہیں جہاں یہ سمی پول ہے تو یہ رومز ہیں لیفٹ پہ ہمارے سارے لیکن لک ہے اگر یہ اپن ہوتے دھو بھر آپ کو ضرور دکھاتے جو جنگل کے بادشاہ ہیں ہمارے ببر شیر یہ ان کے کمروں کی جو ہے نا بیک سائیڈ ہے اور اس میں سارے جو ہے نا کولر لگے ہوئے ہیں پانی کے انتظام ہے سارا تاکہ جو ہے نا ان کو گرمی نہ لگے ہر ایک شیر کے کمرے میں کولر لگا ہوا ہے اور پنکھے بھی لگے ہمیں تتلیاں بھی ماشاءاللہ نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری تتلیاں اڑتی بھی جا رہی ہیں جی جی ویلوگ تو جانا ہمارا بہت بڑا ہو جانا ہے یہاں تو ختم ہی نہیں ہوگا میرے سمجھنے میں ویلوگ یہاں ایک گھنٹے کا بھی بن سکتا ہے لیکن ٹائم شارٹ ہے اور گرمی کی انتہا ہے پسین آپ کے سامنے دیکھیں مجھے کس طرح آ رہا ہے تو آج کے اس ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ خاص طور پر جو ہے نا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بیل ایک ان کے بٹن دوانے بالکل نہ بھولیں تاکہ میری ہارا نیوری ویڈیو کو نوٹفیشن مل سکے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ